اگر مرد نہیں بدلے گا تو ہم اس کو بدلیں گے یہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا اپنی ذات کا اپنی جسم کا خود تحفظ کرے گی جب آپ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ہمارے جسم کے اوپر تشدد نہیں کر سکتا کوئی ہمارا ریپ نہیں کر سکتا تو گھروں میں ہمیں ماں پیٹ نہیں کر سکتا یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہماری ہی حکومت ہے ہماری ہی ریاست ہے اور ہمارے ہی لوگوں کو رات و راز رائع کر دیتی ہے ریپ رک جائیں گے کون سے ازادی دیں گے یہ جس ازادی کی آپ جنگ لڑ رہی ہے یہ ازادی ملے گی تدوی تب ہی یہ عورت اپنا تحفظ کرے گی اگر مرد نہیں بدلے گا تو ہم اس کو بدلیں گے یہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی ذات کا اپنی جسم کا خود تحفظ کرے گی جب آپ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ کوئی ہمارے جسم کے اوپر تشدد نہیں کر سکتا کوئی ہمارا لیپ نہیں کر سکتا تو گھروں میں ہمیں ماں پیٹ نہیں کر سکتا کوئی ہم سے پچاس پچاس بارہ بارہ چودہ چودہ بچے نہیں جنوا سکتا ہمارے جسم پہ ہمارا اپنا حق ہے میں جب قبر میں جاؤں گی تو اپنا جسم لے کر جاؤں گی جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں صرف اللہ کا حق ہے میں اس کو جواب دے ہوں کسی مرد کی اجارہ داری میرے جسم پہ نہیں ہو سکتی جو یہ عورت کو اپنی جاگیر سمجھنے والے پیدر شاہی سوچ ہے جو عورت کا اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں یہ وہ گندگی ہے اس سماج کی جو اس نے عورت میرا جسم میرے مرضی کے نعرے کو جو ہے وہ اس کو گندہ کرنے کی کوشش کی ہے اصل میں یہ پیدر شاہی سوچ کا اپنا گنگ اچھا ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے ان کو دینے بوٹ جو شاسی جماعت ہم عورتوں کے لئے کچھ نہیں کرتی جو شاسی جماعت ہمارے ایک دن تک ہمیں نہیں بنانے دیتی ہمیں ایسی شاسی جماعت نہیں چاہیے میں چاہے اپنے نام کے ساتھ ہمارے لئے یہ جماعت اسلامی اور ابھی پی ڈی ایم ان دونوں کے بیٹھ میں کوئی فرق نہیں رہا کوئی فرق نہیں رہا ہم ان کے اب آج کے بعد سے عورت مارچ عورت مارچ اپنے اور یہ پی ڈی ایم اب سمجھ لیں اور اب آج سے اس کا دشمن ہے اور یہ نظریاتی دشمن ہے یہ نظریاتی دشمن ہے ہمیں کچھ امید تھی ان سے لیکن اب لانتیں ان امیدوں کے اوپر یہ جنرل اور کرنروں کے ساتھ نے لیٹنے والے لانتیوں پر لانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آج یہاں پہ لوگ کس نے پھیجے تھے یہ جو نامعلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے اور اس پلیٹ فارم سے ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ ماہل بلوچ کو جلد از جلد رہا کیا جائے ہم جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں بلوچ خواتینوں پشتون خواتینوں گلگت سے ہو سن سے ہو بلوچستان سے ہو یا وہ وزیرستان سے ہو یا وہ مسیب سے ہو ان تمام خواتین کی جبری گمشدگی ان کے پوسٹ کنورشنز جو کہ ان کو گن کی پونٹ کے زور پر ان کو بلیک مل کر کے جو ان کو زبر تصنیم کو بذہر تبدیل کروایا جاتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کے خلاف آپ کچھاج ابھی یہاں بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہے ہیں ہوہوہوہوہوہ مہینہ پڑا ہے وہ ہاسپٹل جائی ہے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے میرے ساتھ یہ ایک صاحب میںamas کرے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہماری ہی حکومت ہے ہماری ہی ریاست ہے اور یہ بات اپنی رکھنا چاہتے ہیں